حال ہی میں دلی کے کئی سکولوں کو بم سوڑانے کی دھمکی ملی تھی جس کے بعد اب راجستان کے جائپور میں پہلے ائرپورٹ اور اس کے بعد اب چھے سے زیادہ سکولوں کو بم سوڑانے کی دھمکی دی گئی ہے اس دھمکی کا ایک کھلا سا ایمیل کے ذریعے ہوا سبھی سکولوں کے پرنسپلز کو ایمیل آئیڈی پر یہ دھمکی بھرے میل بھیجے گئے اس میں لکھا گیا ہے کہ سکول کی بلڈنگ میں بم ہے جو کی پھٹنے والا ہے میل ملتے ہی سکولوں میں ہڑکمپ بچ گیا تراند سبھی چھاتروں کو کلاس سے باہر نکالے گیا پھر پولیس کو اس کی سوچنا دی گئی سب سے پہلے دھمکی بھرا ایمیل موتی ڈنگری ستھیت ایم پی ایس سکول کو ملا اسکول کی سوچنا پر بم نیرودھک دستے کے ساتھ موقع پر پولیس پہنچ گئی پولیس میل کرنے والے ویقتی کی ایمیل آئیڈی کی جانکاری نکال رہی ہے پھلال پولیس نے بتایا کہ چھے اسکولوں کو ایسی دھمکی ملی ہے سبھی اسکولوں میں پولیس کی ٹیموں کو بھیجا گیا ہے ہر جگہ جاج کی جا رہی ہے پولیس نے بتایا کہ موتی ڈنگری ستھیت ایم پی ایس سکول کو سب سے پہلے سوموار کی صبح چھے بجے میل پر بم سے اڑانے کی دھمکی ملی تھی اس کے بعد بگرو ستھیت ایم پی ایس مارک چوک ویدیہ دھر نگر ویشالی نگر نیوارو روڈ اسکول کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی مالپورا گیٹ بمبالا پولیا اسکول میں بھی بم کی سوچنا ملی ہے بتا دے چلے کہ کچھ دنوں سے جیپور ائرپورٹ کو بھی بم سے اڑانے کی لگتار دھمکیاں مل رہی ہیں بیتر اویوار بھی ایسا ہی ایک میل آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جیپور ائرپورٹ کو اڑا دیا جائے گا دھمکی کے بعد ائرپورٹ کے سرکشہ کرمیوں پولیس اور بم نیرودھک دستائیں ایکٹیو ہو گئے یہ چھٹوی بار تھا جب جیپور ائرپورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی تھی وہی دلی کے بعد جیپور اور جیپور کے ساتھ ساتھ کرناٹک کے بینگلوروں میں بھی اسی طرح چھے بڑے اسپتالوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی میل کے ذریعے دی گئی لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ دیش کے کئی شہروں میں کیا یہ دھمکیاں محض درانے کے لیے ہیں یا پھر اس طرح کی دھمکیوں کے پیچھے دیش کے دشمنوں کی کوئی بڑی سادش ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور راجستان سے جوڑی ہر خبر کے لیے ٹی وی نائن راجستان کو سبسکرائب کریں